لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خسل گلور علاقہ نہیں بابن بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر جبت ہے جماعت کی آستینوں میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے یہ کس کا کلام ہے جی؟ علامہ اقبال رحمت اللہ اور اس نے کہا یہ دور اپنے براہین کی حضرت وعی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال بڑا عظیم انسان تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی غصات فکر کو پہنچنا آسان کام نہیں اب بھی غیر عالم اس کے اشعار سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں سے لیکن فرمانے لگے یہاں تھوڑا سا کس لے ہے وہ اگر میں اس کے دور میں ہوتا اگر میں اس کی زندگی میں ہوتا تو دست بستہ ان سے گزارش کرتا اقبال تھوڑی سی ترمیم کیجئے اس بیعت کے اندر یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہوتا ہے تو ہوتا رہے ہمارا رب اور ہمارا نبی ہمیں بتا چکا ہے کہ اب محمد کے بعد کوئی اور نبی محمد کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا ہے لا نبی عبادی کی سرد سکندری لگی ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے محمد کے بعد نبی آنا تو دور کی بات ابو بکر کے بعد صدیق بھی نہیں آ سکتا ہے محمد کے بعد نبی آنا تو دور کی بات عمر کے بعد اب کوئی فاروق بھی نہیں آ سکتا عثمان کے بعد زنو رین بھی نہیں آ سکتا علی کے بعد اب شہرِ خدا بھی نہیں آ سکتا تو پھر اقبال اگر پوچھتے کہ شاہ جی پھر میں کیا کہوں تو فرماتے میں ان سے کہتا تھوڑی ترمیم کیجئے یہ مت کہیے یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے آپ کہیے کہ یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے شبیر حضرت حسین مزی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے ستم کا داہ جہاں لا الہ اللہ لا الہ لا الہ اللہ کو سلامت رکھیں